لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت مافی مانگے گا بھارت کیوں مافی مانگے گا مانگے گی مافی بی جے پی مانگے گی مافی نوی کا مانگے گی مافی جو ہے وہ ٹائم سناو والے مانگے گی بھارت نے تھوڑی بیزتی کریے رسول پاک کی جس رولنگ پارٹی نے بیزتی کریے پوری دنیا سے وہ مافی مانگے بھارت کیوں مافی مانگے گا کبھی ماما کا بلڈوزر کبھی بابا کا بلڈوزر کبھی جہاد کنٹرول بورڈ بن جاتا ہے تو نپور شرما کی پروپٹی پر بلڈوزر کیوں نہیں چللا بھائی وہ جاہیل اورت سوچے تھے ہائے ہائے میری ٹی آر پی بڑھے گی اس کو جاہیل کو یہ تھوڑی پتہ تھا کہ مسلمان بھی تین سو تیرہ والے ہیں اس بار جاگ جائیں گے بھئی آپ ہماری مسجدوں کو توڑ رہے ہیں ہم سوچتے ہم بچا لیں گے آپ ہمیں گالی دے رہے ہیں ہم سوچتے ہم اپنا آپ کو پروٹیک کر دے گے آپ حلال حجاب حرام مندیر مسجد کر رہے ہیں ہمیں لگتا تھا کہ ہم کر لیں گے لیکن اگر بات میرے رسول پر آئے گی جس طرح نپور شرما نے ایک اسٹیم چینل پر بیٹھ کر پیغمبر اسلام کو گالیاں دی اس کی جو نظیر ہے مطلب اتنی بے خرمتی آج تک شاید کسی نے نہیں کری گے ایک رولنگ پارٹی نے کری اور دس بارہ دن ہونے کے باوجود لگاتار ایف آئی آر کے پلندے ہونے کے باوجود نپور شرما پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی لیکن جیسے ہی سعودی عرب نے ایران نے کوئت نے قدر نے دمام نے چھوٹے سے مالدیپ نے بھی یہ کہا کہ ہم انڈین چیزوں کا بائیکوٹ کرتے ہیں تو موڈی جی کے چیخیں نکل گئیں کیونکہ اب ظاہیر سی بات ہے کوئت میں سعودی میں آپ کے ہمارے پروڈکٹ تو بکتے نہیں وہاں بھی امبانی اور ادانی کے ہی پروڈکٹ ہیں اگر امبانی اور ادانی کا بائیکوٹ ہوتا ہے تو موڈی جی کے چیخیں نکلنی زائیر سی بات ہے کیونکہ موڈی جی تو ان دونوں لوگوں کو لیڈ کر آ رہے ہیں بھارت میں تو اب بھی دیکھیں کہ نپور شرما کو صرف پارٹی سے چھ سال کے لیے ننمبت کر آ گیا ہمیں کیا معلوم اگلے سال ہو سکتا ہے یا چھے مہینے بعد اس کو پھر لے کر آ جائیں اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ نپور شرما کو ایک طرح سے موڈی جی فالو کر رہے ہیں عمیر شاہ فالو کر رہے ہیں بہت سارے ایسے لوگ کر رہے ہیں نتین گھڑگری فالو کر رہے ہیں چار ایسے بڑے لوگ ہیں جو ابھی بھی فالو کر رہے ہیں یعنی کہ کہیں نہ کہیں یہ اپنی راز دولاری کو یہ نپور شرما کو ایک طرح سے پروٹیکٹ دے رہے ہیں تو یہ صرف پیوکوب بنائے گا ہم پارٹی سے نکال لیں جب اتنی ساری ایف آئی آر ہیں اور یہی کام کو مسلم سماس کا آدمی کر دیتا ہے جیسے آپ نے دیکھا شاملی میں ایک لڑکے نے لیچی کی پکس لگائی اس پر فورنس کو جیل میں ڈال دیا یو اے پی لگا کہ یہ آپ نے دوسرے دھرم کی بھاوناوں کو آہت کر رہا ہے تو دوسرے دھرم کی بھاوناوں کو آہت مانتے ہیں لیکن جب آپ دوسرے دھرم کی بھاوناوں کو آہت کرتے کرتے خاص کر ان کے میسنجر اف اسلام کو گالیاں دیتے ہیں تو آپ وہاں پر کاروائی نہیں کرتے تو بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جو ایک سوتے لہویان وار ہو رہا ہے قانون کو توڑا مروڑا جا رہا ہے خالی ایک مسلم کومیٹی اور ڈالیٹ کومیٹی پر اس قانون کو زبردستی تھوپا جا رہا ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ اس طریقے کے آنتک معاملے ہیں ان میں مسلمانوں کو کھڑا ہونا چاہیے اور ویدیشوں کو جواب دینا چاہیے میں تو یہ کہہ رہی کہ لوگ بے وقوف ہیں پاگل لوگ ہیں جنہوں نے خالی نپو شرمہ پہ فیار کری سب سے پہلے تو نبی کا پہ ٹائم سنا پہ کرنی چاہیے تھی ان لوگوں نے جب آپ نے اپنا سپیس کیوں دیا جب اس نے اپنا سپیس دیا میدان دیا جب ہی تو وہاں نفرت پروسی گئی اور نبی کا آرام سے چوب بیٹھی تھی وہ جاہل اورت سوچے تھے میری ٹی آر پی بڑھے گی اس کو جاہل کو یہ تھوڑی پتا تھا کہ مسلمان بھی تین سو تیرہ والے ہیں اس بار جاگ جائیں گے بھئی آپ ہماری مسجدوں کو توڑ رہے ہیں ہم سوچتے ہم بچا لیں گے آپ ہمیں گالی دے رہے ہیں ہم سوچتے ہم اپنا آپ کو پروٹیک کر دے گیا آپ حلال ہجاب حرام مندی مسجد کر رہے ہیں ہمیں لگتا تھا کہ ہم کر لیں گے لیکن اگر بات میرے رسول پر آئے گی پر جس طرح سے ویدیشوں میں بہشکار ہوا ہے بھارت کی چھبی کو ٹھے سوچا ہے تو کانونی کاروائی تو ابھی بھی نہیں ہوئی ہے ایک بات یہ دیکھیں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت مافی مانگے گا بھارت کیوں مافی مانگے گا مانگے گی مافی بی جے پی مانگے گی مافی نوی کا مانگے گی مافی جو ہے وہ ٹائم سناو والے مانگے گی بھارت نے تھوڑی بیزتی کریے نی رسول پاک کی جس رولنگ پارٹی نے بیزتی کریے پوری دنیا سے وہ مافی مانگے بھارت کیوں مافی مانگے گا ہم بھارت کی نہیں ہم آواز بھی اٹھا رہے ہیں اگر فرنج ایلیمنٹ ہیں تو دس دن سے کیا کر رہے تھے اگر وہ فرنج ایلیمنٹ ہیں تو مودی جی آپ پبلک کو جواب دیں جن کو آپ لگاتار بے وقوم بناتے چلے آ رہے ہیں آج بھی آپ نپور شرما کو فالو کیوں کر رہے ہیں یعنی وہ آپ ہی کی ہے تو یہ ڈرامے باز یہ ہے ان کو پتا کہ بھارت کے لوگ بہت بے وقوف ہیں لولی پاؤدو بے وقوف بن جاتے ہیں پارٹی سے نکالو نہ نکالو ہمارے بھی کیا فرق پڑتا ہے آپ اس پر کاروائی کریں اور جو آپ کا بلڈوزر کبھی ماما کا بلڈوزر کبھی بابا کا بلڈوزر کبھی جہاد کنٹرول بورڈ بن جاتا ہے تو نپور شرما کی پروپٹی پر بلڈوزر کیوں نہیں چلنا بھائی اس کی پروپٹی پر بلڈوزر بھی چلنا چاہیے اس کو ارس بھی کرنا چاہیے اور اس کی جتنی بھی تمام سمپتھی ہے جو پیسے ہیں وہ تمام ان لوگوں میں بٹھنے چاہیے جن پہ سرکار آج تک سو تیلا بیاوار کرتی چلی آئی ہے آپ کو لگتا ایسا ہوگا ایسا ہوگا نہیں لیکن مانگ تو کر سکتے ہیں مانگ تو کر سکتے ہیں مانگ تو آپ کری رہتے دس دن سے آپ کے کہنے پر تھوڑے نا پارٹی سے بھی نکالا پارٹی سے جب نکالا جب عرب کی دیش جاگے ہیں تو ظاہر سی بات ہے عرب کے دیشوں کو اور جاگنا چاہیے عرب کے دیشوں کو اور جاگنا چاہیے اگر مسلمانوں کی سنوائی بھارت میں نہیں ہو رہی تو مسلمانوں کو یا تو یوین میں جانا چاہیے یا آپ نے سعودی عرب کی طرح جتنے میں اسلامی کنٹری ان کی طرف دیکھنا چاہیے بھارت میں تم جو سنوائی ہوئی نہیں اب آپ دیکھیں کہ اتنا آپ کو یاد ہوگا نفسیما سوارانند مصلے وہ جگ گئے دوسرے سماج کو ٹھےس پہنچانے کی عادت ہو گئی ان پر کاروائی ہونی چاہیے نہیں تو سرکار کو ستہ سے اکھاڑ کر بھار پھیک دینا چاہیے پر ابھی ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو سپورٹ تو سماجوادی پارٹی والے لوگ بھی کر رہے ہیں تمام ان کے زلدھیاکشیں ہیں جنہوں نے نوپور شرما کے سمرتھن میں اپنا کہا آئے کی ارے آپ یہ والی بات لکھ کر لکھ لیجے کوئی نہ کوئی اس کو منترالے دے دیا جائے گا اور بی جے پی ایسا اس سے پہلے بھی کر چکی آپ کو یاد ہوگا بہنجی میاباتی کو بھی ایک بندے نے گالی دی تھی اس کی بیوی کو انہوں نے ایم پی بنا دیا تھا اور بعد میں پھر اس کو ہی بنا دیا تھا تو یہ بی جے پی کی پرانی عادت ہے تھوکے چاٹنا بلکل بے تو گئی ان کی پرانی عادت ہے بے بکوب بناتے ہیں ایسا ہوتا رہے گا نپو شرمہ کے لیے آپ تمام لوگوں کو ابھی بیٹھنا نہیں چاہیے پورے بھارت کو اترنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ نہیں ہمیں نپو شرمہ نیلمبیت نہیں چاہیے ہمیں نپو شرمہ پر کاروائی چاہیے ساتھ ساتھ ٹائمز نو چینل پر کاروائی چاہیے چینل پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ اگر دیش کا یہ آنتریف ماملہ ہے دیش کے مسلم جو ہیں وہ ایک ساتھ آئیں کیونکہ اگر دیش بیٹھے گا تو باہر کے جو لوگ ہیں باہر کے جدے سے وہ فائدہ اٹھائیں یہاں پر رہی ہے نہیں تو یہ چڑی گینگ کو یہ والی بات اب یاد ہے اتنے دن بعد یاد ہے جب اسی بیس کا کھیلا ہمارے اتر پردیش کی جو مکھے منتری وہ کھیل لیتے اسی بیس اسی بیس کر لیتے تب آپ کو نہیں پتا تھا کہ مسلمان آپ کا آنتریف ہے کہ باہر یہ ہے مسلمانوں کو فری میں بیزہ رہے تھا جو جو پاکستان جاؤ سب مسلمانوں کو اگر کوئی بھی مسلمان کہتا ہے ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے چل جا ملی پاکستان چلی جا میری پوست پر ابھی آپ اپلوڈ کریں گے کتنے ایسی مس آئیں گے چل ملی پاکستان جا تو یہاں پر جو بھی اپنے حق کی بات کرتا ہے آپ ایک دم سے بیزہ کٹوا دیتے ہیں پاکستان کے بارے میں اور لیکن جب ہمارے مذہب کو گالی دی جاتی ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں نہیں بھئی مسلمان ایک ہو کر کہیں کہ نہیں ہمارا آنترک معاملہ ہمارا آنترک معاملہ کیوں ہوتا ہمارا آنترک معاملہ نہیں ہے اور اگر نقصان ہوتا ہے تو ہم بانی عدانی کو ہمارے بھی کیا فرق پڑھ رہا ہے سعودی عرب ان کے پروڈرک کا بائیک آٹ کر رہا ہے اچھا کرنا چاہیے کرنا چاہیے تاکہ ان کی کمٹ ٹوٹے دیش کے مسلم دس دنوں سے مانگ کر رہے تھے کارروائی کی نہیں ہوتی ہے لیکن باہر کے دیش بولتے ہیں تو کارروائی ہو جاتی ہے کہ ہماری بات میں وہ دم نہیں ہے نہیں نہیں ہم جو ہیں بھارت کا مسلمان ایک طرح کا ہے بالکل ہینڈی کیپ مسلمان ہیں بینہ ملہ کے گاڑی اب آپ دیکھیں دیون میں باقاعدہ سیمینار سجائے جاتے ہیں نہ تو نپر شرمہ پہ کچھ بولا جاتا ہے نہ مولانا کلیم صدیق صاحب پہ کچھ بولا جاتا ہے نہ گیانواپی مسجد پہ کچھ بولا جاتا ہے وہ اپنا اپنا سجائے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ سرکار نے کہا دیا کہ ہم اگلا زہر براتی سیویل کورڈ لے کر آ رہے ہیں اب ان سب کو لگا اگر سیویل کورڈ آ گیا تو یہ مسلمانوں کے جتنے بھی پولیٹیکل دھرم گروہ ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی تمام دنیا سے زکاتے خیراتے مددیں آتی وہ بند ہو جائیں گی تو اس لئے جیسے انہوں نے اپنا دھرم سنسد سجائے تو جب مسلمان کے دھرم گروہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں بڑے لیویل والے پولیٹیکل دھرم گروہ ساتھ نہیں تو مسلمان کا تو حال یہی ہونا ہے آپ کانپور میں دیکھیں مسلمانوں نے جمعے کے نماز کے بعد مارکیٹ بند کرنے ہو کہا پولیس والوں کی بربرتہ کی آپ انتہا دیکھئے کہ گلیوں میں بھی اگر بارہ بارہ سال کا بچہ جا رہا ہے اس کو پکڑ کے زبردت طریقہ سے اس کو لٹھ پیلا جا رہا ہے اس کو دھلائی کری جا رہی ہے اور جس طرح مسلمانوں پر ایک طرفہ کاروائی کری گئی ایف آئی آر کرکہ ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا اور پھر کہا گیا کہ ان کی پروپرٹی پر بلڈوزر چلے گا تو کیا یہاں پر تمہیں انتریک معاملہ نظر نہیں آتا کہ تم مسلمانوں کو بلکل برما والے مسلمانوں کی طرح ٹیکل کر رہے ہو